چلیں بھئی اس ویڈیو میں ہمیں ایک غیر مخصوص یا انڈیفنیٹ انٹیگرل نکالنا ہے ٹین ایکس ڈی ایکس کا اور جب بھی آپ کے سامنے ٹین یا کارٹ یا کوسیک وغیرہ اس ٹائپ کے ٹرگنومیٹرک فنکشنز آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کیجئے کہ اس کو سائن اور کاؤس کی ٹرمز میں لکھ دیجئے کیونکہ سائن اور کاؤس وغیرہ کے ڈیریویٹیوز تو ہمیں آتے ہیں تو ٹین کیا ہوتا ہے سائن بٹا کاؤس ہوتا ہے لہٰذا یہ انٹیگرل ہو جائے گا انٹیگرل آف سائن ایکس بٹا کاؤس ایکس بی ایکس اور صرف آپ کو چیزیں سمجھانے کے لیے اگر میں ان کو الگ الگ کر کے لکھ دوں سائن ایکس بٹا ون اوور کاؤس ایکس تو اب یہاں پہ ہمیں چین رول کا الٹا کام کرنا پڑے گا کس طریقہ سے بھائی چین رول لگانے سے پہلے ذرا ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں یا یاد دلاتا چلوں ہم یہ جانتے ہیں کہ ون اوور ایکس کا جو انٹیگرل ہوتا ہے وہ ایلن موڈ ایکس پلس سی ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ ریورس چین رول کیا ہوتا ہے کہ بھائی ون اوور ایف آف ایکس ضرب ایف ڈی ایکس یہ ہوتا ہے ریورس چین رول تو اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا بھائی یہ ہوگا کہ اگر ون اوور ایف آف ایکس کو میں انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ میرا یہ آئے گا ln f of x اور جو اس کا derivative ہوتا ہے اس سے میں ضرب دیتا ہوں جو کہ یہاں کام ہوئی رہا ہے لہٰذا ln f of x پلس c میرا یہ پورا integral بنے گا ٹھیک ہے بھائی تو اب یہاں پہ دیکھیں اگر 1 over f of x میں f of x میرا cos x ہے تو cos x کا derivative کیا ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے منفی sin x گویا اگر یہاں پہ میرے پاس منفی ہوتا کسی طریقے سے تو میں یہ کام کر سکتا تھا اور اگر منفی میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے منفی باہر بھی لگانا پڑے گا تاکہ یہ پورا integral ایسے کا ایسے ہی رہے گویا اب جب میں integrate کروں گا تو یہ تو بنے گا ln f of x پلس c مگر چونکہ یہاں باہر منفی بھی ہے تو منفی سے بھی اس کو ضرب دیا جائے گا اور f of x میرا کیا ہے f of x میرا ہے cos x گویا tan x کا integral ہوا minus ln cos x اور پلس c اس لئے ہے کہ indefinite integral ہے definite ہوتا تو ہم حدود لگا دیتے اور ہمارا کام ختم ہو جاتا اس ببیوری ویڈیویییییییییییii موسیقی